نحمد رسولی و نسلیم و علی رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن قد نرات قلب وجہك السماء فلنولینک قبلتا ترضاہا فولی وجہك شطر المستد الحرام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ کے لئے جو انتظار تھا اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں یقینا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہك آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک تو ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتا قبلہ کے اعتبار سے ترضاہا اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کر کے ہو فا چنانچہ ولی پھیر لیجئے وجہاں کا اپنے چہرے کو شطر المستد الحرام مسجد حرام کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدین منورہ میں جب بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز بڑھتے تھے تو اس دوران آپ کی طلب اور خواہش یہی رہتی تھی کہ اللہ ہمارے قرآنے قبلہ کو ہی ہمارے لیے متین فرما دیں چنانچہ آپ کو امید بھی تھی اس لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ جبریلی امین وہی لے کر آئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جبریلی امین حاضر خدمت ہو گئے اس وقت آپ ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے زہر کی دو رکعت ادا کر چکے تھے باقی دو رکعت کے دوران حکم آگیا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسی طرح چہرہ انور پھیر لیا اور آپ کو قبلہ کی طرف خانہ کا بکرف مو کر لیا تو اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں جہاں پر حاجی حضرات جا کر دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کی سالتہ حاصل کرتے ہیں اللہ ہمیں بن نصیب فرما دے وحیتما کنتم فولو وجوہکم شطرہ پچھلی آیت میں تحویل قبلہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا خصوصی پر پر یہاں سے عموم حکم نازل ہو رہا ہے حیتما کنتم جہاں بھی ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ ہو اس کی طرف یعنی ابھی بھی اور پھر بھی جہاں بھی تم جدر بھی ہوتے ہو چنانچہ اگر کوئی ٹرین میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے قبلہ کی طرف مو کیا ہوا تھا اور ٹرین بگل گئے اس کا ٹریک جو دوسرا آ گیا اس نے تھوڑا سا رخ پھیرا تو حکم یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کر لو یا جنگل کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور نماز جنگل میں نماز پڑھ نہیں تھی پتہ نہیں تھا قبلہ کس طرف ہے غور و فکر کیا غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ قبلہ اس طرف ہے ادھر کو نماز شروع کر دی پھر درمیان میں پتہ چل گئے کہ اس طرف نہیں ہے تحریک گور و فکر دوبارہ ذہن میں آگا کہ نہیں قبلہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے اس طرف ہونا چاہیے تو پھر اس طرف کو پھر کے سیدھے قبلہ کی طرف سیدھے ہو جاؤں وَإِنَّ الَّذِينَ حَيْتُمَا قُنتُمْ جَهَاں ہو وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ یہاں سے اہلِ کتاب کو تنبیل ہو رہی ہے اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب جی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں لام تاکیب کے لئے البتہ وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ وَنِرُمْ مِهِمْ کے یہ حق ہے کونکِ رابطی طرح سے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ حَنَّا يَعْمَدُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اُس سے جو روح کرتے ہیں یعنی نبی آخر الزمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود و نصارہ خوب جانتے ہیں آپ کے متعلق جو علامات بیان کی گئی ہیں جو پیشن گئی ہیں دیکھ دی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے قبلہ کی جہد کیا ہوگی تو گواہ کو یہ بھی جانتے ہیں تو آپ کے تو آپ کے قبلہ کا بھی ان کو پتا ہے لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ حق بات تو یہی ہے ترتیب یہی ہوگی لیکن اس کے باوجود زد اور ایناد کی بنا پر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قبلہ کے اور باقی احکام کے بارے میں بلا وجہ بغیر ضرورت کے نامناسبات کرتے ہیں اللہ نے ہدایت سے فرمائے وَلَاِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَةَ قَابِ یہاں سب یہودیوں کی زد اور ایناد کا ممارہ بہن کیا جا رہا ہے وَلَاِنْ اُوْتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَاتٍ ہر نشانی تمام نشانیاں مَا تَبِعُوا قِبْلَةَ قَابِ نہیں وہ اتباع کریں گے نہیں پیر بھی کریں گے تیرے قِبْلَةَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعُنْ قِبْلَةَ هُمْ اور آپ بھی ان کے قِبْلَةَ کی پیروی نہیں کریں گے وَمَا بَعْضَهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَعْضَ اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے قِبْلَةَ کی پیروی نہیں کرے گا وَلَا اِنْ اتَّبَاعَتَا وَلَا أَوْرَ الْبَتَّا اگر اتَّبَاعَتَا آپ نے اتباع کر لی احواءہم ان کی خواہشات کی مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحِلْم بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک آپ پھر تو ظالموں میں سے ہوں گے یہودیوں کا اناد اور زد تو اس میں آگیا نا وَلَا اِنْ اَتَئِتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةِ مَا تَبْعُوْءُ قِبْلَتَا کہ وہ آپ کے وہ اتنی ضد پر ہیں کہ آپ کی وہ کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے جتنی مرضی نشانیاں جتنی مرضی دلائل آپ کو پیش کر دو آگے فرمایا کہ آپ کا قبلہ بھی پھر اللہ کی طرف سے متعین کر دیا لہذا آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ کو مزید استقامت دیلنے کے لئے فرمایا کہ وَلَا اِلِتْتَبَعْتَ آمَا أَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَاكَ مِنْ الْحِلْقِ کہ آپ اگر ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر یہ تو درست نہیں ہوگا یہ خود ناحق پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس علم موجود ہے وحی کے ذریعے سے آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کے مطابق کریں گے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے بفرضِ محال اگر ایسا ہو کہ آپ ان کی بات کو مان لیں تو پھر بالکل نام ناسم ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں لیکن تب بھی ہم مسلمانوں کے لئے ہیں حضور تو کسی صورت میں ان کی بات کی تباہ نہ کرتے کیونکہ یہ ہماری ہدایت کے لئے قرآن پاک اس لئے ہمیں سمجھا جا رہا ہے کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی صورت میں تم جو کافروں کی بات کو کسی بھی صورت میں کافروں کی بات کو مان لوگے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تو یہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے شمار ہوگے یہ اللہ کے دربار میں کسی صورت میں تمہاری وہ حرکت قبول نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کے لئے تنبیح ہے خاص طور پر جو ہمارے مسلمان وہ فشٹی فشٹی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ چلو کچھ لو کچھ تو چلو ہم کچھ ان کی بات مان لیتے ہیں اس سے نا پھر وہ آئیں گے ہدایت پر اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئے کہ اگر بعض لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ گمراہی میں ڈالتے ہیں کہ نہیں جی میں ان کو لے کر آوں گا سیدھر رستے پر لے کر آوں گا تو یہ اس کی کوشش رائے گا جائے گی اتنی کارکر ثابت نہیں ہوگی اپنے آپ کو شر سے بچاتے ہوئے دوسروں کو خیر کی طرف لانا یہ ہے اصل کام اللہ حمد حدایت کامیابی نصیب فرمائے اللہزین آتیناہم الكتابہ یعرفونہو کما یعرفونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خوب جانتے ہیں اور اناد اور زد کی وجہ سے ہٹ غرمی کی وجہ سے وہ حضور کو نہیں مان رہے اس کا تذکرہ مزید ہے اللہ فرما رہے ہیں اللہین آتیناہم بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے دی الكتاب کتاب دی یعرفونہو وہ آپ کو پہچانتے ہیں کما یعرفونہ اگناہم جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی اگر باہر گلی میں کتنے سارے بچے کھیل رہے ہوں تو یہ جا کر اپنے بچے کو پکڑ لیں گے کہیں گے یہ ہمارا بچہ ہے اور ان کو اتنا یقین ہے بھرپور یقین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی یہ اتنے ہی یقین سے جانتے ہیں لیکن ان کی ہٹ درمی ہے وَإِنَّ فَرِقُمْ مِّنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں وہ حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے سے تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پر تو ان کو اپنے اولاد میں اتنا شاک ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ لیں گے ممکن ہے یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ ہم ہماری بیوی کے پاس کوئی اور آگیا ہو ان کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے لیکن یہ نہیں آسکتی کہ آپ شاید اللہ کے نبی نہ ہوں گویا کہ آپ نے اپنے اولاد سے بھی زیادہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن اس کے بابجود یہ حق کچھ پاتے ہیں الحق و ربی کا حق آپ کے پردوب دیگار کے طرف سے ہے لہذا آپ ہرگز نہ ہوئیے ممترین شک کرنے والوں میں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شخصے محفوظ کروائے وَلِكُلِّمْ وِجَهَدٌ سبقت لے جاؤ الخیرات نیکیوں میں اَيْنَ مَا تَكُونُوا اَيْنَ مَا جَهَاں کہیں بھی ہو تم یَعْتِبِكُمُ اللَّهُ لے آئے گا تم کو اللہ جميعا سب کو اِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ بے شک اللہ تعالیٰ ہاں چیز پر قادر ہے فَمَنْ حَيُّ تُو خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تُو نکلے فَوَلِّ وَجَهَا تُو پھیر لے اپنے چہرے کو شکر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف فَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک یہی حق ہے تیرے پر رضو بزار کی طرف سے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَدُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تعمل کرتے ہوں یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ قبلہ کا مقرر ہونا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ صرف اسے ہی حق و بادل کا میعار سمجھ لیا جائے ہر امت کے لئے اپنا اپنا قبلہ رہا ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے ہیں اس لئے مسلمانوں کو اب ہدایت کی جاتی ہے کہ تم اس قبلہ کی بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں لگو اور جو نیکیاں جو کے مقصود بھی ذات ہیں مثلا نماز، روزہ، ذکرِ الٰہی، خلقِ خدا کے ساتھ نیک کی وغیرہ اس میں تم ایک گزرے سے بڑھ کر کوشش کرو فستدکل خیرات اسے ہی دینداری کی اصل بنیاد سمجھو نیکی کے جو کام ہیں ان کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے اور مقصد اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اگر ظاہر میں کام تو شریعت کے مطابق ہو لیکن اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو تو وہ نیکی نہ ہوگی اسی طرح باطن میں تو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے مگر کام شریعت کے حکم کے مواسط نہیں تو وہ بھی نیکی نہیں ہے نیکی بدی کی زد ہے تو بدی ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ بدی کہلائے گا اور نیکی ہر وہ کام جو سنت کے مطابق ہو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہو وہ نیکی کہلائے گا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نیکی کرنے کے لئے آخرت کو اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا اللہ کو راضی کرنا یہی اصل مقصد ہوگا تو یہی نیکی ہے اور اسی پر جزا ملے گی اور اسی کے ناقص ہونے کی صورت میں جزا ملے گی یعنی وہ نیکی اگر کہ نیکی صحیح طریقے سے ہو رہی ہو جب ریاکاری آگے تو وہ قبول نہیں ہوگی یا کچھ دوسرا مقصد آگے تو وہ قبول نہیں ہوگی جیسے اِنَّمَ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَالِ بِالنِّيَّاتِ لہٰذا جو حجرت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو حجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور جیسے نے حجرت کی تاکہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے یا وہ پھر دنیا حاصل کرے تو پھر اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جیس کی طرف حجرت کی وہ جیسے ایک ساتھی نے حجرت کی تھی ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اس سے مقصد کیا ہے نیتوں کا ٹھیک کرنا اور اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ جس طرف فرمایا اسی طرف فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينِ اعمال کا دہرمدار اختتام پر ہے اگر اختتام صحیح ہو جاتا ہے تو بھی وہ نیکی قبول ہو جاتی ہے اگر جو شروع میں وہ ناکس نیت سے شروع کی گئے تھے لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو فقہوں نے فرمایا کہ کم از کم اس کی توجہ اگر ادر ادر جاتی ہے کم از کم اس کی توجہ آخر میں نماز میں ہونے چاہیے تو وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَغَلْ لِوَجْحَكَ شَقْرَ اور جہاں سے آپ نکلیں فَغَلْ لِوَجْحَكَ آپ پھر لے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرح سو وَحَيْتُمْ آَقُنْتُمْ اور تم لوگ جہاں بھی ہو فَغَلْ لُوَجْوْحَكُمْ شَقْرَهُ تو اپنے چہروں کو پھر لو اس کی طرف لِاللَّا يَقُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةَ تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم لوگوں پر کوئی حجت کا حضلی لیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے فَلَا تَخْشَوْهُمْ تو تم ان سے مت درو وَخْشَوْنِي بلکہ تم مجھ سے درو وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تمہارے اوپر وَلَعَلَّكُمْ تَحْتُدُونَ اور تاکہ تم ادایت پہ جاؤ تحمیل قبلہ کا جب حکم نازل ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام بذیر تھے چونکہ قبلہ کا حکم ایک محتم بشان حکم تھا اس لیے سفر کے لیے عالق حکم بھی گوا چنانچہ ارشاد فرمائے وَمَنْ حَيْتُ خَارَجْتَا یعنی اب کسی کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ حکم خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اس لیے آگے تمام اہل اسلام کو بھی مخاطب کر کے حکم دے دیا ہے یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو سفر میں ہو حضر میں ہو تو ہر وقت تمہیں قبلہ کے طرف ہی کہہ رکھا میں چاہئے تاکہ ات کے طور پر دوبارہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمائے لِاللہِ حَقُونَ لِنَّا سِحَلِكَ مَخْرُدْ جَا تحویلِ قبلہ اس لیے مقرد کیا جاتا ہے تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کسی قسم کی گفتگو اور بات چیت اور حجت کرنے کی مجال نہ رہے کہ اگر محمد وحی نبی معود آخر زمان ہوتے تو ان کی علامت تو یہ بھی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ کعبہ ہوگا اور یہ تو بیدل مقرد اس کی طرف نماز مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پھر قبلہ کا حکم واپس بدل دیا اور وہ جو اصل دلیل کے مطابق بات آگئی کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا بیدلہ شریف ہوگا بانی مقرد اس لیے ہوگا ہاں یہ تنی بات ہو سکتی ہے کہ جو ہیں ہٹ گرم جنہوں نے زید ہی زید کرنی ہے تو پھر ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا گویا کے مطلب یہ نکلا کہ تم نے اپنا رستہ سیدھا رکھنے ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے جس طرح وہ ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں نا کہ وہ جو فقیر آواز لگاتا ہے جاتے ہوئے تو کتنے کتے بھونگتے رہتے ہیں وہ چھڑی سی ہوتی ہے وہ ہلاتا جاتا ہے کسی کے پیچھے مار کر مارتا نہیں ہے وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے اور چڑی رہتا جاتا ہے جیسے کتے تھوڑا سے دور رہے اور وہ کتوں کے پیچھے نہیں پڑتا وہ کتوں کی وجہ سے اپنے مقصد کو چھوڑتا ہے تو تمہارا مقصد اللہ کا راضی کرنا ہے تم نے ایک دفعہ بات کر دی ان کو بتا دیا اب مزید وہ ہٹ درمی اشکار کرتے ہوئے باتیں کیے جا رہے ہوں تو پھر تمہیں ان کی باتوں کو کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے لہذا آج بھی کوئی تم نیکی کے کام میں لگے ہو تم نے نیکی کا کام شروع کر دیا ہے اور تمہیں شرح صدر ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تھوڑا بہت دوسروں کو سمجھانے کے لئے ضرور کہہ دو کہ ہاں یہ مقصد ہے اسے اس طرح کرنا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی زید اور اینات کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں تو پھر اپنے کام میں لگے ہو تمہیں اللہ کی رضا کے لئے اور خیر نیکی کے لئے جو پاک شروع کیا جا رہا ہے جس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوگا ان لوگوں کی باتوں کی ویسے اس کو چھوڑنا بھی کریں وآخر دعوانا الحمدلہ